اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا کافرشتوں نے پاک ہے تیری ذات لا علم لنا نہیں علم واستے ہمارے الا ما علمتنا مغر جو تو نے سکھایا ہمیں انکا اندل علیم الحکیم بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے قال یا آدم کہا اللہ تعالیٰ نے اے آدم انبئہم بی اسمائیہم خبر دے ان فرشتوں کو بی اسمائیہم ان چیزوں کے ناموں کی فلما انبئہم پس جب خبر دی ان کو بی اسمائیہم ان چیزوں کے ناموں کی قال علم اقل لکم کہا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے نکاہت ہواستے تمہارے انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان کا اور زمین کا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو کائنات کی تخلیق کا ذکر تھا پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے چونکہ انسان مقصود کائنات بھی ہے مخدوم کائنات بھی ہے ریس میں ذکر ہے خَلَقَتْ دُنْيَا لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اللہ تعالی نے دنیا تمہارے لیے بنائی اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گویا جو کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ موجود یہ سب انسان کی خدمت کے لیے تو جس کی خدمت کے لیے ساری چیزیں پیش پیش ہونی تھی اس کی تخلیق کا ذکر کیا فرشتوں کے سامنے فرشتیں نہیں جانتے تھے ماہیت کیفیت کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے فرشتوں نے کہا تجالو فیہا وَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُدِّمَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ فرشتیں چاہتے تھے خلافت ہمیں عطا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہوتے ہوئے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے تو رب العزت نے دو جواب دیئے اِنِّي عَلُمْ مَا لَتَعْلَمُونْ يَحَاکِمَانَا جَوَاب دَا اور آج کے سبق میں آگے حاکیمانا جواب آ رہا ہے آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تعالیم دی یہاں اسماء کل لہا اسماء کل لہا سے وہ چیزوں کے ناموں کا ذکر ہے وہ کون سی اشیاء تھے بعض مفسرین کہتے ہیں کائنات میں جتنی بھی نوائے ہیں مخلوق کی سب انواع کے نام اللہ تعالیٰ نے بتلا دی جیسے انسان مستقل ایک نو ہے جنات مستقل ایک نو ہے حیوانوں میں ایک ایک حیوان کا نام مستقل ایک نو ہے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتلا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھے ان کے نام بتلا دیئے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق جو چیزیں آدم علیہ السلام کی ضرورت کی تھیں ان چیزوں کے نام ان کو بتلائے آدم علیہ السلام سے وہ چیزیں متعلق تھیں آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام یاد کر لیے فقال انبعونی بی اسمائی ہاؤلا پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کی اور کہا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو اب یہاں سوال ہے کہ سکھائے آدم علیہ السلام کو پوچھا فرشتوں سے جا رہا ہے اس کا مختصر جواب مفسیرین اکرام یہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ بتلایا تھا فرشتے بھی موجود تھے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نسیعہ کے نام بتلایا کسی طرح سمجھیں ساٹھ ستر سال کے پرانے بزرگوں کے سامنے جنہوں نے سارے عمر کھیتی باڑی کی مزدوری کی آپ جیسے کوئی نوجوان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے اور ایک چیز کا تذکرہ شروع کر دے ہوا کے طرح اوپر سے گدر جائیں گی یہ چیزیں اب ان کا یہ شعبہ نہیں ہے اس لیے وہ جانتے نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں میں نے کیا بتلایا بابا جی وہ بھی کہیں گے میری جانے بلا کیا بتلایا مجھے کیا بتایا آپ نے کیا بتلایا اور میٹر کیفے کا طالب علم جو ان چیزوں سے واقف ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ آپ کا سارا لیکچر محفوظ کر لے گا فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ان چیزوں کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کی تھی کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کے برطن آدم علیہ السلام کی ضرورت سے اب فرشتوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ انہوں نے پکانا ہے نہ انہیں چلے کی ضرورت ہے نہ ان کی گوئے کے گیس ضرورت ہے نہ بجلی ضرورت ہے ان کی ان کو لوڈش ہیڈنگ سے کیا ہے لوڈش ہیڈنگ ہو یا نہ ہو انہیں کیا غرض ہے تو آدم علیہ السلام میں وہ چیزیں دیکھیں ان کے نام یاد کر لیے فرشتوں نے یاد نہ کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا انبعونی بی اسماء یہاہولا بتاؤ ان چندوں کے نام اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے جو مخلوق کے اندر موجود ہیں لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کوئی خبر نہیں اللہ معلم تنا مغر جو تُو نے ہمیں سکھایا انکا انتا العلیم الحکیم بے شکتو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے ایسا علیم تیرے علم سے کوئی جیز باہر نہیں ہے ایسا حکیم کے تیرے کسی کام میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے انکا انتا العلیم الحکیم اب فرشتوں نے تو ہاتھ اٹھا دیئے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں معلوم ہوا فرشتِ عالم الغیب نہیں ہیں جب فرشتِ عالم الغیب نہیں تو جنات عالم الغیب ہو سکتے ہیں جنات تو ان کی بنسبت وہ مخلوق ہے جو بعد میں آئی ہے اور وہ معصوم ہیں ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں اور جنات کی شرارتیں نہیں ختم ہوتی یہ خفیہ شرارتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر آزان ہوگی نا تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے دو دو تین دن ہو جائیں گے کچھ بچے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے وہ آپ کا کوئی دامن پکڑ لے گا کوئی آپ کا جناب ہاتھ پکڑ لے گا کوئی آپ کی پتلون کو کھینچنے کی کوشش کرے گا آپ سمجھیں گے شاید ویسی خارش ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل دیں گے اس کے بعد آپ کی کمر میں تھوڑا سا ہاتھ لگا دے گا آپ خارش پیچھے شروع کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے پھر وہ آپ کے سر میں ہاتھ لگا دے گا آپ سر میں پھر ہاتھ لگانا شروع کر دیں گے کہ شاید میرے سر میں خارش ہوگی تھوڑا دیر کے بعد سوچیں گے کس کے سب پاس بیٹا تھا کون سے ایسے جراسیم ہیں جو آج مجھے لگے ہیں تو اس طرح یہ خفیہ شرارتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ یہاں پہنچتے پہنچتے نماز ہو جاتی ہے پہنچتے پہنچتے نماز گزر جاتی ہے نماز گزر جاتی ہے تعلیم گزر جاتی ہے سبق بھی کس وقت آدھا ہو جاتا ہے اور ثواب آدھا ملتا ہے یا تھوڑا ملتا ہے اب یہ شیطان جو ہے نا یہ خفیہ تحریک چلاتا ہے ایک ایک کے پیچھے دو دو تین تین چار چار ہوتے ہیں اور وہ چھوڑتے نہیں جب تک یہ عظم کیے ہوئے ہے کہ میں نے جا کر کچھ حاصل کرنا ہے ہاں جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہی باہر نکلتے ہیں پھر وہ ساتھ ہو جاتے ہیں پھر ان کو وہ ایکسیلیٹر دیتے ہیں مارکٹ کے لیے مارکٹ کا روڈ لگانا بھی تو یہ نظر نہیں آتے شیاطی نظر نہیں آتے اور اگر کسی نے زیادہ کوشش کرنی ہو دیکھنے کی تھوڑا سا آئینہ دیکھ لیا جائے ہاں پھر تھوڑا سی جھلک نظر آئے گی کہ اوہو میں کیا تھا کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو برحال فرشتہ عالم الغیب نہیں ہے لَعِلْمَنَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا نئی علمہ میں مگر جو تُو نے ہمیں سکھایا اِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْعَقِيمِ بے شکت جاننے والا حکمت والا ہے قال آیا آدم انبئے ہو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم ذرا بتانا ان کو ان چیزوں کے نام خبر دو ان کو ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاسْمَا آدم علیہ السلام نے فرفر سنا دی یہ ہنڈی ہے جناب یہ دیکھتی ہے یہ کفگیر ہے اور یہ چمچ ہے اور یہ پلیٹ ہے یہ کٹوری ہے یہ گلاس ہے یہ جنگ ہے یہ چلہ ہے آدم علیہ السلام کی ضرورت کی چیزیں تھیں پھر یہ سبزی ہے یہ گوشت ہے یہ مرغ ہے یہ مچھلی ہے انہوں نے فرفر وہ چیزیں مطلبی ساری فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاسْمَائِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَالَمْ تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین تھا یعنی مجھے پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام کیا شخصیت ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو برطری عطا فرمائی وہ برطری علم کے وجہ سے ملی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جانتا تھا کہ آدم کیا چیز ہے آدم کا مقام کیا ہے وَعَالَمْ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو تم نے ظاہر کیا یہ اشکال اٹھایا سبال اٹھایا فرمائے میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو بعض الفصیلیں لکھا ہیں کہ دل میں یہ بات تھی فرشتوں کے ہمارے ہوتے خلافت کسی اور کو کیوں ملے ہم خلیفہ بن سکتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو زبان سے اور جو تمہارے دل میں میں جانتا ہوں اللہ تعالی فرمائے ہیں وَمَا كُنْ تُمْ تَكْتُمُوْا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے برطر ظاہر کیا اس لیے اگلے سبق میں بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے یہ انشاءاللہ اندر سبق میں بات آئے گی بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ قَحَا اے آدَم اَن بِئِهُمْ بَتَا اِن کو خَبَرْ دَي اِن کو بِعَسْمَائِهِمْ اِن چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا اَن بَعَهُمْ فَسْ جَبْ خَبَرْ دِی اُن کو بِعَسْمَائِهِمْ سَاتْ اُن کے ناموں کی اے ناموں کے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَحَا اللَّهِ تَعْلَىٰ نَي کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی عالم غیب السماواتی یہ ہے حکیمانہ جواب کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کندم تک تمون اور جو تم چھپاتے ہو